گھر بیٹے پیسے کمانے کی ٹپس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جانکاری پرابت ہو جائے گی دوستو بزنس تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن جانکاری کے ابحاب میں کئی لوگ بزنس شروع نہیں کر پاتے ہیں اور اسی بات کو دھیان میں رکھ کر Solid Business Ideas YouTube چینل آپ کے لیے ہر روز نئے نئے بزنس کی پوری جانکاری کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دال ملک پلانٹ کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں جس میں ہم آپ کو اے ٹو جیٹ پوری جانکاری دیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں ہم کیا کیا کبر کریں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے دال ملک پلانٹ کیا ہے دال ملک بزنس کتنے پرکار سے آپ کھول سکتے ہیں دال ملک بزنس میں آپ کو رو مٹیریل کیا لگے گا دال ملک پلانٹ کھولنے کے لیے آپ کو مصین کی جانکاری یوٹیلیٹیز کیا لگے گی کیا پروسس ہے دال مل میں دال کو پروسس کرنے کا ساتھ میں آپ کو دال مل بزنس سے ٹوٹل لاغت کتنی ہوگی دال مل بزنس سے کل کمائی کتنی ہوگی اور آپ رو مٹیریل مصین کہاں سے کری دیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ایک بار آپ کی دال بن گئی مطلب پروسس ہو گئی تو اس کو آپ کہاں پر بینچے اور لائسنس اور ریسٹیشن کیا کیا لگے گا اس طریقے سے دوستوں یہ دال مل پلانٹ کی بزنس میں ہم پوری جانکاری آپ کو دینے والے ہیں آپ پند تک اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے دوستوں کے نیچے لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہے اسے پریس کر دیں اس کے پاس بیل آئیکن اسے دبا دیں جس سے ہر روج کی طرح ہم بھی اپلوڈ کریں گے آپ کو چانکاری سب سے پہلے پرابت ہو جائے گی چلیے پھر شروعات کرتے ہیں اور پہلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں کہ آخری دال مل بزنس کیا ہے دوستو دال مل بزنس میں آپ کو دال سے اسودیاں اور چھلکیں نکال کر اس کے اچھے سے کلیننگ کر کے اسے کھانے یوگ بنایا جاتا ہے جو کہ آپ پالیسنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے کچھ مسینری کی ضرورت پڑتی ہے جسے آپ دال مل پلانٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دال مل پلانٹ کی ای ٹو جیٹ پوری جانکاری دینے والے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انت تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو کہ دال مل کتنے پرکار سے آپ کھول سکتے ہیں تو آپ یہاں تو سنگل دال مل پلانٹ کھول لیجئے ملٹی دال مل پلانٹ ان دونوں میں ڈیفرینس یہ ہے کہ سنگل دال مل پلانٹ میں آپ کسی ایک دال جیسے کی طور دال کا مل پلانٹ کھول سکتے ہیں موم کا کھول سکتے ہیں مسور کا کھول سکتے ہیں عورت کا کھول سکتے ہیں چنے کا کسی ایک دال کا لیکن ابھی مارکٹ میں کئی ایسے آٹومیٹک پلانٹ ہیں آٹومیٹک مسین ہیں جو کی ملٹی دال مل پلانٹ بھی آپ کھول سکتے ہیں جو کی آپ کو کافی اچھا منافع دینے والا ہے تو سٹارٹنگ میں آپ سنگل دال مل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ملٹی دال مل پلانٹ بھی کھول سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دوستو دال مل بزنس کے لیے راو مٹیریل کیا لگے گا تو جس بھی دال کا آپ مل پلانٹ کھولنا چاہتے ہیں دوستو اس دال کو آپ کو جرورت پڑھنے والی ہے جیسے کی تور دال کا اگر مل پلانٹ کھولنا چاہتے ہیں تو تور کی ضرورت پڑے گی چنے کا اگر آپ دال ملک پلانٹ کھلنا چاہتے ہیں تو چنے کی ضرورت پڑے گی اور اگر ملٹیپل دال ملک پلانٹ کھلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملٹیپل دالیں لگنے والے ہیں تو اس طریقے سے یہ روہ مٹیریل آپ کو لگے گا یہ روہ مٹیریل آپ آسانے کے ساتھ آپ کے لوکل مارکٹ سے خرید سکتے ہیں ڈاریک منڈیوں سے خرید سکتے ہیں یا پھر آپ ڈاریک کسان سے بھی خرید سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دوستو دال مل بزنس کے لیے مسین کیا کیا لگے گی تو تین طریقے کی مسین آتی ہیں دوستو ایک اگر مینویل مسین آتی ہیں جو ہر ایک کام کے لیے الگ الگ مسین ہوتی ہے سیمی آٹومیٹک مسین آتی ہے اور فلی آٹومیٹک مسین آتی ہے جس میں ایک بار آپ نے اگر دال ڈال دی تو پوری طریقے سے پالیسنگ ہونے کے بعد فائنل پروڈکٹ آپ کو مل جاتا ہے یہ کئی باتوں پر نرور کرتا ہے کہ مسین کا کتا پروڈکشن ہے مسین کی پرائیس کتنی ہے مسین کا پاور کنیکشن کیا ہے اور ساتھ میں مینٹیننس چارجز تو آپ کو سیلیکشن اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب آپ سٹارٹنگ میں چھوٹی لیول پر سٹارٹ کریں تو میانویل مسین سے سٹارٹ کریں اور دیرے دیرے جیسے آپ اس وزنس سفل ہوتے جائیں تو آپ آٹومیٹک مسین کی طرح بڑھ سکتے ہیں اگر آپ ہم میانویل مسین کی بات کریں تو آپ کو ایک چھلکا ہوتارنے والی مسین لگتی ہے ایک دال پولیس کرنے والی مسین لگتی ہے کچھ پیکنگ اور سیلنگ کے لیے مسین لگیں گی کچھ مہپن کے لیے مسین لگیں گی کچھ اور بھی اپکرن لگیں گے سٹوریس ٹینک لگیں گے تو اس طریقے سے اگر بات کریں دوستوں اگر 3HP کی آپ مسین لیتے ہیں تو لگوہ 70 سے 80,000 روپے تک آ جاتی ہے اور اگر 6HP کی مسین لیتے ہیں تو 1.5 لاک سے 2 لاک یا اس سے زیادہ کی بھی آ سکتی ہے تو اور بھی دوسرے سامان لگ سکتے ہیں جب آپ اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو جانکاری اور بھی پرابت ہو جائے گی مسین کے مینوفیکچرر سے آپ جانکاری پرابت کر سکتے ہیں تو کیا کیا لگے گا تو اس طریقے سے آپ اس بزنس میں یہ سب مسین لگنے والے ہیں بات کر لیتے ہیں یوٹیلیٹیز دوستوں ہم نے روہ مٹیریل کے بات کر لی مسین کی بات کریں یوٹیلیٹیز میں سب سے پہلی چیز لگے گی مین پاور وہ اگر آپ دوستو مینول مچین سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں مین پاور آپ کو زیادہ لگے گی اگر فلی آٹومیٹک مچین سے سٹارٹ کر رہے تو مین پاور تھوڑی کم لگے گی لیکن آپ کو مارکیٹنگ میں بھی مین پاور کی ضرورت پڑے گی تو لیور کی اگر بات کریں تو دو سے تین لیور میں بھی آپ اس بزنس کو شروعات میں سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے آپ مین پاور یا لیور بڑھا سکتے ہیں پاور کنیکشن کی ضرورت پڑے گی دوستو پاور کنیکشن اس بات پر نرور کرتا ہے کہ آپ کی جو مسین ہے وہ کتنی اہوس پاور کی ہے ساتھ میں اس مسین کیلئی کونسا کنیکشن لگنے والا ہے وارٹر کنیکشن کی ضرورت پڑتی ہے دوستو مسین کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور بھی جو دال ہے آپ کے اس کو گلانے کے لیے تو آپ کو باورٹر کنیکشن بھی ضرورت پڑے گی جگہ کی ضرورت پڑے گی جگہ کا انتجام آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو آپس کے لئے کتنا جگہ رکھنا ہے آپ کو رو مٹیر رکھنے کے لئے کتنا جگہ رکھنا آپ کوwa فائنل وٹیرٹ رکھنے کے لئے کتنی جگہ رکھنا ہے ساتھ میں ہی آپ کو مسین کتنا اسپیس لے رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو جگہ کا چناب کرنا ہے اگر جگہ کا چناب آپ سٹی میں لے لیتے ہوں تو یہ سب سے اچھا ہے کیونکہ سٹی میں رہے گا تو ٹرانسپورٹیشن بھی بیچ سے نکال لے کی پروسس کیا ہے جیسے کہ آپ کھیتوں سے کسانوں سے ڈاریک ڈال لے آتے ہیں اب اس کو پروسس کرنا ہے ڈال مل میں اس کو پروسس کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں سے کنکار اٹھا کر ڈال کو ساپ کیا جاتا ہے اس کے بعد ڈال کو چلنی سے اچھی طرح ڈال ایک سائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو الگ الگ ڈال ایک سائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد 102 گھنٹے کے لیے پانی میں بھوگو کا رگ دیا جاتا ہے اس ڈال کو 102 یا 3 دنوں تک سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈال کو مسین میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں سے اس میں سے ڈال کے چھلکے الگ ہو جاتے ہیں اور ہمیں کو ثابت ڈال مل جاتی ہے جس کو آپ پیکنگ کر کے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں تو آسان میتڈ ہے جہاں سے بھی آپ مسین لے رہے ہیں وہاں سے بھی اور جانکارے لے سکتے ہیں کہ یہ مسین کس طریقے سے کام کرتی اور اس سے آپ ڈال مل کس طریقے سے ثابت ڈال بنائیں گے اب بات کر لیتے ہیں لائسنس اور ریجسٹیشن دوستو کھانے کی چیزوں کے لیے FSCI لائسنس لگتا ہی ہے اگر آپ جی ایسٹی کے انترکت آتے ہیں تو آپ کو جی ایسٹی بھی کئی چیزوں میں آپ کو جروری ہے ایم ایس ایمی کا دھوک آدھا نمبر لے لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سرکاری سکیم سے فائدہ مل جائے گا لون اور سبسیڈی کی جانکاری پرابت ہو جائے گی اور دوستو جس بھی راج یا جلے میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں وہاں پر کیا پرکریہ ہے کیا کانون پرکریہ ہے اس کی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اور ادھک جانکاری کے لیے آپ آپ کے عدیوگ بیواق سے سمپر کر سکتے ہیں آپ کے نگر پالی کے نگر پریسات سے بھی جانکاری لے سکتے ہیں تو لائسنس ریجسٹیشن کے بغیر میں تو آپ کو یہ ایڈوائی دوں گا کہ بزنس اسٹارٹ نہ کریں اس سے یہ ہوگا کہ کبھی بھی اگر آپ بزنس میں سکسیسپل رہیں گے تو آپ کو فسنے کے چانس نہیں رہیں گے تو جو بھی بزنس اسٹارٹ کریں آپ لائسنس اور ریجسٹیشن کے ساتھ کریں کانون پرکریہ کے ساتھ شروعات کریں بات کر لیتے ہیں دال مل کھولنے سے پہلے کیا کیا سابدھانی رکھنا چاہیے پہلے میں بتا چکا ہوں جگہ کا چناپ آپ کو اچھے طریقے سے کرنا ہے جس سے کہ آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہی جی ہو سٹی میں اگر آپ کھولتے ہیں تو یہ سونے پر سواگا ہوگا مسین کھریدتے سمیں آپ کو سابدھانی رکھنا ہے دوستوں کئی لوگ کیا کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں آپ کا پیسہ لے لیتے ہیں پھر مسین نہیں بھیجتے ہیں تو جہاں سے بھی آپ مسین کھریدیں وہاں پر سویم جائیں مسین کا آپریشن دیکھیں مسین کے بارے میں جو لوگ پہلے سے اس بزنس میں آئے جن لوگوں نے اس مینوفیکچرر سے مسین کھریدیں وہاں پر دیکھیں کہ مینوفیکچرر صحیح طریقے مسین دیتا ہے کیا مینٹرنس کے لیے صحیح طریقے سے بندے بھیجتا ہے کیا اور کس طریقے سے مسین کام کرتی ہے تو جو لوگ پہلے سے ان سے اگر اس بزنس کے بارے میں جانکارے لیں گے تو اور اچھا رہے گا آپ کے جو بھی ایمپلائی ہیں ان کو ٹریننگ دیں بھارت سرکار کی ای ڈی پی ٹریننگ کے تحت آپ جو دال مل پلانٹ ہے اس کو کھوننے کے لیے ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں اور اگر پی ای ای می جی پی کے تحت آپ لون لیں تو دوستو پچیس لاکھ تک آپ اس بزنس کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں تو اس کی ویڈیو میں نے بنایا یہ ڈسکیپچن میں لنک دیئے وہاں سے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دوستو دال مل پلانٹ میں بزنس میں ٹوٹل لاغت کتنی ہوگی تو دوستو ایک بار جو خرچ ہوگا جس میں کی مسین ہے آپ کو مسین لگنے والی ہے جگہ کی ضرورت پڑے گی اپکرن پیکچنگ مٹیریل یہ خرچہ آپ سے دو سے تین لاکھ میں ہو سکتا ہے بار بار خرچ ہوگا رو مٹیریل جس میں بیج ہے جو بھی دال کا آپ دال مل پلانٹ کھولنا چاہتے ہیں مین پاور یا لیور کی ضرورت پڑے گی اور سیلنگ مسین وغیرہ رو مٹیریل آپ اور یہ طریقے سے آپ ایک سے دو لاکھ روپے میں آپ یہ سب کر سکتے ہیں تو اگر آورال بات کریں دوستو تو ٹوٹل اس بزنس کو آپ آسانے کے ساتھ پانچ لاکھ روپے میں چھوٹے لیول پر سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت خم جادہ ہو جائے کیونکہ یہ آپ کی ایریا کی کسٹ کتنی ہے آپ کی مسین کی کسٹ کتنی ہے پیکیجنگ مٹیریل وغیرہ کتنا کسٹ ہے رو مٹیل کتنا کسٹ ہے یہ بہت ساری چیزوں پر نرور کرتا ہے بات کر لیتے ہیں دوستو کمائی عام طور پر اگر آپ ایک کلو دال بنا کر اس کو پولیسنگ کر کے بینچنے کے لیے تیار کرتے ہیں تو آپ اس پر لگ بگ دو سے چھے یا پھر دو سے چار روپے کا منافع ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کی مسین بنا سکتے ہیں آٹھ گھنٹے میں اور جس سے آپ لگ بگ سولہ سو سے تین ہزار روپے پرتی دن کما سکتے ہیں اور یہ میں جب بتا رہا ہوں جب دو سے چار روپے کا منافع ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا دس روپے کا منافع بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا روپے کما سکتے ہیں پرتی دن آپ نو سے دس ہزار روپے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ کا یہ منافع زیادہ ہوتا ہے کئی باتوں پر نرور کرتی کہ آپ کی پروڈک کی کوالیٹی کیا ہے آپ کی مارکٹنگ کیسی ہے تو یہ تھوڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن آپ سولہ سو سے تین ہزار روپے تو دو سے چار روپے کیا منافع پر کما سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں دوستو مسین کہاں سے کری دیں دوستو آپ کو مسین کی ڈسکیپسن میں نے لنک دیئے ساتھ میں آپ سکین پر بھی دیکھ رہے اور ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے اس ویڈیو کو دیکھئے دوستو اگر دال مل کی آپ مسین لینا چاہتے ہیں تو یہ انڈیا مارڈ ویب سائی سب سے اچھی ویب سائی مانی جاتی ہے تو دیکھئے یہاں پر دال مل مسین ہے 1.65 لاک کی ایک یونٹ ہے ایک سو پچیس ہرس پاور کی ہے تو آپ کتنا پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں پراور جتنا زیادہ پروڈکشن رہے گا اتنی زیادہ مسین کی کسٹ بڑھ جائے گی ایک 85 لاک کی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے نا کال ناؤ یا تو کال کر سے ڈاریک آپ مسین کی جو پرائز پتہ کر سکتے ہیں یا پھر get best پر بھی اس کو بھی کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھئے ایک لاک کی مسین ہے تو یہ دیکھئے ایک لاک میں مسین آ جائے گی اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اور ادھیک جانکاری پر جائے یہاں پر دیکھئے یہ مسین جو ہے یہ دیکھئے یہاں پر اور ادھیک جانکاری پر رات سمی آٹومیٹک مسین ہے اور سنگکر انجین انگ کورپریشن اس طرح سے پوری جانکاری پر دیکھئے یہ لنک میں ڈسکیپسن میں دوں گا وہاں سے اس لنک پر کلک کریں گے تو اس مسین پر مہنج جائیں گے تو اس طریقے سے دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مسین کہاں سے کھرید انڈیا مارڈ سے کھرید سکتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں دوستو کہ آپ جو دال مل پلانٹ میں دال بند گیا اس کو کہاں پر اور کیسے بینچ تو سب پہلے تو داریک پولی تھن وغیرہ لے کے ان میں بھی ایک دو کلو تین کلو پانچ گرام کی پانچ کلو کی آپ دال کی پیکٹ بنا کر بینچ سکتے ہیں یا پھر آپ کی level کر کے اچھے طریقے سے آپ جو بھی کمپنی کا نام ہے اس میں اچھے طریقے سنکت کر بھی بینچ سکتے ہیں آف لائن کی بات کرے تو آپ لوکل مارکٹ لے لیجئے ریٹیل مارکٹ لے لیجئے ہالسل مارکٹ لے لیجئے وہاں پر آسانے کے ساتھ بینچ سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے ہم نے آپ سب سے جیادہ چلنے والا بزنس سب سے منافع والا بزنس لائک جرور کریں آپ نئے ہیں تو چینل کو سب سکرائب کریں اس طریقے بزنس کی ویڈیو ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس ویڈیو کو پورا ان تک دیکھنے کے لئے بہت بہت دنی